بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ملک کی سیاست کے حوالے سے ایک بہت ہی نادر شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جس کے لیے جتنے الفاظ میں استعمال کرسکوں وہ بلا شبہ کم ہوں گے انہوں نے پی ایچ ڈی کیمسٹری کی نائنٹین سکسٹی فائیو میں جرمنی سے اس کے بعد پیپلز پارٹی کو جائن کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے وہ ان کی پہچانے کو بھر کر سامنے آئی نائنٹین سیونٹی سیون کے کیبنٹ میں وہ ایز ایمین اے الیکٹ ہوئے اور ان کی ایک بہت بڑی جدو جہد ہے اس پوری ان کے سیاسی ان کے کیریئر میں جس میں انہوں نے قلعے میں قید بھی کٹی انہوں نے ملک بدری بھی کٹی لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے پاکستان سے اپنا رشتہ نہیں چھوڑا پاکستان کی سیاست میں بھی موجود رہے لیکن اس کے باوجود ایز اے پروفیسر آف کیمسٹری وہ امریکہ اور تمام یونیورسٹیز میں جو ہائے کلاس انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں ان میں وہ ایز اے کیمسٹری کے پروفیسر وہ تعلیم بھی دیتے رہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی عزاز کی اور دہائی خوشبختی کی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم ڈاکٹر اسلم نارو صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم اسلام سارا تینکیو ہمارو صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اسٹین کو اور بالخصوص ہم مجھے جو اپن فورم میں آپ نے عزت بخشی اس کے لیے میں بہت ممنون ہوں نموان میں بہت مشکور ہوں آپ کا تو میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا جب میرے پاس آئے آپ کیونکہ آپ کے پروگرام میں دیکھ تو رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں بہت شکریہ تو دل میں چاہتا تھا میں کہ میں بھی لیکن جو آج حالات ہیں اس کے اندر صحیح سوچ اور فکر کا جو انسان ہے نا وہ اپنا مقام ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو وہ مقام مل نہیں رہا مل نہیں رہا جس کی وجہ سے سوسیٹی کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے بلکل صحیح دنیا بہت آگے نکل چکی ہے جی بلکل اس طرح لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے آج بھی ایسے اقدامات لے رہے ہیں ہماری سوسیٹی ایسے ہول کہ ہم پیچھلے پیچھے پکے لے جا رہے ہیں بجائے اس لئے کہ فارورڈ جائیں فارورڈ لکنگ ہو ترقی ہوتی نظر آئے ترقی صرف یہ بلڈگوں میں سڑکوں پہ نہیں ہوتی ترقی جو ہوتی ہے کہ ایجوکیشن ہو اور ایجوکیشن جو ترقی آفتہ ملکوں میں جنہوں نے ترقی کی ہے انہیں ہمیشہ تعلیم کو جو ہے نا اہمیت دی ہے اس کے بعد وہ آج جیسے جاپان ہے جرمنی ہے یورپ ہے پورا ایک وقت میں تھا علم کے وارث سے مسلمان بھی جی بالکل اس لیکن آپ بھی یہ ہے کہ ہم کسی مذہب کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے اور اس ترقی کے لیے جو اس کے اس کے جو حقوق ہے وہ اس کو نہیں مل رہے ہیں بالکل اس طرح سوسائٹی نہیں دے رہے ہیں سوسائٹی نہیں دے رہے ہیں آپ امیجن کریں کہ وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا جیدے کردانے اوہ دے کملے ہوئی اوہ دے کملے ہوئی سے آنے اسے آنے بالکل صحیح برمایا ہے اس شہر میں میں نے ریمیار خان کا ہائی سکول جو جو اب کالونی ہائی سکول ہے جی جی اس وقت آئی یہ گورنمنٹ ایسٹیٹ ہائی سکول ہم تو یہاں سے میں نے میٹرک کیا ٹاٹ کے جو پہ بیٹھ کے ہم نے پڑھا ٹیچر بہت محنت کرواتے تھے اور پھر یہ کیسے ایسا آدمی جو کہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے سکول میں پڑھتا ہے اور پھر لاہور میں جاں کے تعلیم مزید تعلیم اصل کرتا ہے پنجابی رسلی میں اور اس کے بعد جنونی سے پی ایج دی لیتا ہے وہ امریکہ میں پروفیسر بن جانا جی بلکل اور یورپین امریکنز کو پھر سائنس پڑھانا پیمیسری پڑھانا بلکل اس طرح یہ ازار جو ہے صرف میرا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میرے سنگی ساتھی میرے میری فیملی اور میرے شہر کے دوست پورا شہر یہ ان کا بھی حصہ ہے اس میں جب جرمنی سے پی ایج دی کر کے جب میں جرمنی میں پی ایج دی کر رہا تھا تو جرمن مجھ سے پوچھتے تھے کہ پی ایج دی کرنے کے بعد کیا کرو گے تو میری جو پاکستان ہم ان کے بعد سیاست میں ایکٹبلی حصہ تو میں ان سے کہتا تھا کہ مجھے نظر آتا ہے یہ پی ایج دی تو میں نے کر رہی ہے ہم لیکن شہر یہ اتنی کام نہ آ سکے کیونکہ میرا ذہن جو تھا پہلا قدم جس دن میں نے جرمنی میں رکھا میں نے جب سوسیٹی کو دیکھا کہ مجھے یاد ہے ایک صبح بلکل ایک صبح صبح تھی میں سمندری جہاز سے کراچی سے جرمنی گیا تھا کوئی دو ہفتے کے قریب لگ گئے تھے میرے جہاز کو اٹلی پہنچنے کے لیے تو کراچی سے ایج دن میں رکا چند گھنٹے کے لیے تو وہاں سے پھر نیر سویز پہ پہنچ گیا جہاز تو وہاں سے نیر سویز کراچ کی میں نے کہرا کا ٹرپ لے لیا جو کہ شپ میں آناؤنس ہوا تھا وہاں پہ پھر میں شام کو بسوں میں پورٹ سہید لے آئی تو پھر وہاں سے اٹلی پہنچے نیاپلز نیاپلز سے پھر ہم گینوہ گینوہ سے ٹرین پکڑی جرمنی کے لیے سویزر لینڈ سے نکلتے ہوئے تو وہاں پہ جرمنی میں جب فرانک فورٹ صبح صبح تھی اب یہ ہے کہ مجھے مشکلات آ رہی تھی کہ میں کس ٹرین پہ کتنا سفر کروں کہاں پہ چینج کروں تو میرے پاس جہاز کا ٹکٹ سمندری جہاز کا تو تھا لائٹ ٹرسٹینو کمپنی اٹلی کی بڑی مشہور کمپنی ہے اور بڑا لگزوریس جہاز تو ساری دنیا کے مختلف ملکوں سے مسافر اس میں کوئی پاکستان نہیں جا رہے تھے امریکہ کوئی انگلنڈ میں اکیلہ تھا جو جرمنی جا رہا تھا لوگ احران تھے اور لینگویج کا بڑا پرابلم ہوتا لوگ احران تھے کہ جرمنی جا رہا ہے وہاں تو جرمن لینگویج ہے کیا کیسے پڑے گا یہ کیا کرے گا تو بہرحال اس میں میں جب ایک سیشن پہ میں نے گاڑی ٹرین رکھی جرمنی میں میں سویزلینڈ کرس کر کے آ چکا تھا تو وہ جو آفیشل تھا اس کا جو ٹرینوں کے کنٹرول میں ریلوے کا ملاسم آفیشل وہ اپنی یونی فارم میں کھڑا تھا کنٹرول کر رہا تھا میں نے اس کو جا کے اپنا ٹکٹ دکھا لیا اور کوئی بات نہیں کی اس نے کہا کہ اس ٹرین سے اپنا سامان اٹھاؤ اور یہ جو اس سائٹ پہ کھڑی ہے پریٹ پاپ پہ ٹرین اس میں میٹ جاؤ میں نے اپنا سامان مہاں سے لکھالا وہ اس میں بہن میں میٹ گیا اب نیکس جو ہے وہ فرینکفورٹ جب ٹرین پہنچی تو وہاں پہ پہ پھر میں نے ٹرین بدلی تو وہاں میں بھی ایسا ہی ہوا لیکن جو میں اٹلی سے آ رہا تھا تو وہ ایکسپریس ٹرین تھی وہ پرسنجل ٹرین میں میں ایکسپریس ٹرین میں بیٹھ گیا لیکن وہ جو بہت ہی تیر چلتی اس میں نہیں تو اس میں وہ اس کے سٹاپ جیدہ تھے بہرحال لیکن میں نے کیا دیکھا فرینکفورٹ ریلوے سٹیجن پہ صبح صبح ہوا کہ بچے سکول جانے کے لیے کیونکہ ہر جو شہر میں کے اندر سکول برسیوں کے اندر سکول کوئی بچے شہر سے سکول میں جا رہے ہیں کوئی فارغیمبل کے ریمیان خان سے ترینہ جائے یا پھر سادکابات جائے یا پھر نزدیک پہ کئی اور جگہوں پہ جائیں جہاں پہ سکول ہوں وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہو تو وہ اپنی ٹرین پکڑ رہے تھے اپنے سکول جانے کے لیے خوبصور جو منظر کے لینڈ میں لگے ہوئے ہیں کوئی کسی کو دکم دکل نہیں ہے اور ٹرین ابھی تیار نہیں ہے جانے کے لیے سواری کے سوار ہونے کے لیے تو ٹرین میں وہ لینڈ میں کھڑے ہوئے پھر مو کرتے ہیں ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور جو ریلوے افیشل ہے وہ دونوں طرف سے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں ٹرین کو سواریوں کو کہ وہ بیٹھ گئے ہیں پھر سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اگر کوئی دروازہ بند نہیں ہوا خود جا کے اس کو بند کرتے ہیں اور اندر بھی جان کے دیکھتے ہیں اور پھر وہ بھسل دیتے ہیں گاڑی کے چلنے کے لیے تو اس سے میں بڑا امپریس ہوا تو اب میں جب پہلا میرا جو اسطاب تھا جرمنی میں وہ تھا جہاں میں نے لینگویج سیکھنی تھی وہاں پہ میرا داخلہ ہو چکا تھا وہ ٹرین وہاں پہ جا رہی تھی وہاں پہ سیشن پہ جہاں پہ میں نے جانا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کہ کہاں پہ میں اس ٹرین سے اتروں اور میں اپنی ڈیسی ایشن کے لیے مزید سفر کروں مزید ٹرائول کروں تو ایک جگہ میں جب ٹرین مجھے جب دوسرے مسافر تھے جرمن جب ان کو میں ٹکٹ دکھاتا تھا وہ کہتے تھے ابھی بیٹھے رہے ہیں ہاتھ سے اشاروں سے یعنی اشاروں سے ہم ساری بات چل رہی تھی اور پوری طرح کنورسیشن کو کر رہے تھے ہم پوری کے پوری احساس سے ہو رہی تھی احساس سے ہو رہی تھی احساس سے اچھا احساس سے میں ایک بات میں بتا دوں کہ جرمن جب سفر کرتے ہیں ٹریول کرتے ہیں ہمیشہ اپنے کھانے پہنے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں سینڈوچ کوئی ایپل کوئی ناشپاتی اس کے دنوں کا فروٹ اب وہ راستے میں کھولتے ہیں تو کھائیں گے ان کو تو میں ساتھ بیٹھا ہوں تو مجھے دکھاتے ہیں ناشپاتی کبھی لے لیں یہ کھا لیں میں سمجھا پوچھ رہے ہیں آپ کے بلک میں ہی ہوتی ہے میں نے کہا ہاں ہوتی ہے اشاروں سے میں نے وہ ناشپاتی ان سے نہیں لی تو اس طرح بہرحال میں پھر موقعوں پہ یہ تفصیل ہوتی رہے گی میں آپ کے کوئیشن کی طرف آتا ہوں ہاں جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس پیپلز پارٹی کو آپ نے جوائن کیا بلکہ جس پیپلز پارٹی کو آپ نے اپنا خون اور پسینہ دیا آپ بھٹو صاحب کے ساتھ رہے زلفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ رہے پھر اس کے بعد آپ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہے اور آپ کا ایک جو سفر ہے تو اس پیپلز پارٹی میں اور آج کی پیپلز پارٹی میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں میں پنجاب میں جب جرمنی سے پی ایج ڈی کر کے آیا تو پنجاب ہیلوسٹی میں میں ایزے پروفیسر تک وہاں پہ میں نے جاب لے لی جی بلکل نائنٹین ہنڈر سکسٹی سکس کی بات ہے انیس سو چھانسٹ کی جی جی بھٹو صاحب نے اسیفہ دے دیا تھا جی ایو خان کے سے اختلاف کرتے ہوئے تاشکند کی جو کانفرنسوری تھی اس پہ جو ڈیل ہوئی اب بھٹو صاحب اسلام آباد سے چھوڑ کے ٹرین لی انہوں نے لاہور آ رہے تھے تو پورے تھرو آٹ ان کے استقبال ہو رہا تھا تو میں پنجاب ہیلوسٹی میں اپنے دفتر سے نکلا جون کا مینہ تھا بڑی دوب تھی اور میں بھی ریلی سیشن پہنچ گیا بھٹو صاحب کو دیکھنے اب یہ ہے کہ میں اس وقت اٹھائیس سال کا تھا جب میں نے پی ایش ڈی کی تو مجھے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں پی ایش ڈی پروفیسر ہوں بلکہ مجھے جہاں بھی جاتا تھا سٹوڈنٹ سمجھتے تھے امریکہ میں بھی دوبتری جگہوں پہ تو اسی طرح میں ینگ بہت ہی ینگ بوائیس لوکنگ تو میں کوشش کر کے اس حجوم میں جہاں پہ بھٹو جو ہے ٹرین سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں تک پہنچ گیا میں نے ان کو ٹچ کیا اور بس آ گیا یعنی یہ محبت تھی آپ یعنی اب ان سے بات چیئی تو نہیں سی ہو سکتی کتنے لوگ تھے ان میں گرے ہوئے ان کی مومنٹ جو ہے تو بڑی رسٹیکٹ اور وہ بھاران ان کے چہرے پہ بڑے جذبات لوگوں کے لیے سب کے لیے پہا تو دیٹ واز ای میسیج وہ ایک میسیج تھا آندہ پاکستانیوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے کہ بھی وٹ ہی سٹوڈ فار جو کہ ذولفقالی بھٹو کا جو میسیج تھا وہ سب تک سب لوگوں تک پہنچ چکا تھا بلکل صحیح خیر میں واپس آگیا تو یہ میرا بھٹو صاحب سے پہلا انکاؤنٹر تھا بلکل چیپ تو اس کے بعد ایک دن ہم نے اکٹھے سفر کیا میرے سکسی نائن کی بات ہے میں امریکہ سے ریمیار کھایا وہاں پہ میری جاب تھی آپ امیجن کریں مجھے ریمیار امریکہ میں جہاں میں منچیسٹر انیویسٹی میں تو وہ ٹیلیگرام ملی ٹیلیگرام ملی کہ وارث صاحب بہت بمار ہے تو میں وہاں سے ہفتے کا دن تھا ہفتے کو سندے کو دو چھوٹیاں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ وہاں پہ سیچڑ یا سندے کو دفتر بھی ہر چیز سیکٹری ہیں سب بند ہوتی ہیں دو چھوٹیاں ہیں پانچ دن میں وہ کام کرتے ہیں تو میں دوسری پہلے اس سے ایک انیویسٹی میں رہ چکا تھا انیویسٹی فیلن آئے میں اربانہ چیمپن میں تھی وہ تو اس انیویسٹی سے میں پرانے دوست تھے ان کو ملنے چلا جاتا تھا نا ویکنڈ پہ مجھے ٹیلی فون آیا منچسٹر انیویسٹی انڈیانا سے یہ ٹیلی گرام آپ کے والد صاحب وہ بھی ہوا رہا ہے وہ نیچے کہیں جو میں فلیٹ میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا تو اس کے نیچے وہ پرویسر تھی اس کو ٹیلی گرام کو پڑا پھر میرا وہاں کا ٹیلی فون بھی مل گیا ان کو ان فارم انہوں نے کیا واپسی کا رستہ لیا واپس پہنچا انیویسٹی اپنے جہاں پناتا تھا میں وہاں پہ پہ پہنچا کہ میسٹری دپارٹمنٹ کا جو ہمارا ہیڈ تھا ڈاکٹر وائمر اس نے بینک کے پریزنٹ کو فون کیا بینک بند ہو چکا تھا وہ بند ہو چکا تھا بینک کے پریزنٹ کو فون کیا اس نے بینک کھولا ڈاکٹر وائمر مجھے بینک میں لے گیا اور وہاں پہ مجھے چیک تیار تھے ٹریول چیک سارا کچھ کیے لیں میں نے ڈاکٹر وائمر سے پوچھا کہ ابھی جہور کا مہینہ ہے اگزامی نشن لینے ہے سوڈنٹس کے سمیسٹر ختم ہو رہا ہے تو میری جگہ کون یہ کام کر سارا وہ کہتا ہے میں کروں گا کہتا ہے پریزنٹ نے پوچھا تھا کہ اگر ڈاکٹر نارو کو جائیں گے تو اس وقت میں نارو نے نام سے نہیں اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا تو وہاں پہ تکڑی ڈاکٹر خان اسلم خان تو انہیں کہا بھی ریزنٹ کو اس نے ڈاکٹر وائمر نے کہا کہ میں اس کی کلاسز لوں گا اس کو جانے کی اجازت دے دیجئے پاکستان تو ڈاکٹر وائمر نے مجھے ساتھ ہی چھوٹے سے ائرپورٹ پہ چھوڑ دیا وہ پورے پورا جہاز میں تین بندے اب بیٹے تھے ایک سب پچاس ڈاکٹر ہونا نے مجھے چلی ہے مجھے انٹرنیشنل ائرپورٹ شکاگو پہنچا دیا میں ائرپورٹ میں چلا گیا وہاں پہ سارے ائرلائنز کا کاؤنٹر کھلے ہوئے تھے میں نے اٹلی کا پہلے ہی کاؤنٹر پہ گیا وہاں سے پاکستان کا ٹکڑ لیا اور میں پاکستان پہنچ گیا تو میرا چھوٹا بھائی اس وقت کینیڈا میں تھا پی ایڈی کر کے کینیڈا میں چلا گیا تھا سیبل سروس میں اس کو میں نے انفارم کر دیا تھا وہ کینیڈا سے چلا وہ بھی کراچی پہنچ گیا تو جب میں سیشن پہ پہنچا تو میرا چھوٹا بھائی بھی وہاں ڈاکٹر سلیم کھڑا تھا جو کہ بعد میں بھٹو صاحب کے ایڈوائزر بنے کاؤنٹا پاکستان کے ایک نامک ایڈوائزر بنے جو تو آج کال امریکہ میں وہیں پہ سیٹل ہو گئے ہیں ریٹائرڈ ہے لیکن بہت ایڈوکیشن کے لیے بہت کام کر رہے ہیں مثلا خاجہ فرید کو کوئی تین ہزار کتاب بھیجی خاجہ فرید کارید ایم ٹی بھی کو بھیج رہے ہیں اور دوسرے مارس کو انیورسٹی کو بھیجی لاہور سکول آف ایک نامز کو بھیجی لاہور میں تو اس قسم کے کام ہم ایڈوکیشن کے جو کہ ہم کر سکتے ہیں ہمارے بس میں اور اپنے خرچے سے کرتے ہیں تو پاکستان میں جب آیا تو میں کہنے کا میرا مقصد یہ دیا ہے کہ کیسے طرح امریکنز نے میرے پروفیسر جن کے ساتھ میرے کولیگز تھے اور اس انیورسٹی کے پریزیڈن نے کتنا مطلبہ کے حساس ان کو تھا کہ میرے والسہ بمار ہیں اس کو فوراں جانے دیا جائے اب آپ دیکھیں میں میں بعد میں بتاؤں گا جو میرے ایکسپیرینس تھے تو میں کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے جی نہیں ممکن نہیں فی الحال ممکن نہیں کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو کہ جب ہم کسی ریسٹرینٹ میں جاتے ہیں جرمنی میں یا امریکہ میں اور ویٹر جو ہے جو کہ چائے بغیرہ کارڈر لیتا ہے اس کو سر کہکے بلاتے ہیں کہ سر سر وڈیو پلیس وہ آتا ہے سر ہم نے یعنی اس ویٹر کو ہم سر کہتے ہیں ایک انسان کی جو ریسپیکٹ ہے اس کو انسان کی وجہ سے ہے اس کے عودے کی وجہ سے نہیں ہے تو یہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں جو اچھا اچھا یہاں آگے پھر آپ نے پیپلز پاریڈی کو جائن کیا تو میں نے اس وقت جب میں واپس آ رہا تھا امریکہ تو یہ سکسٹی نائن کی بات ہے جی سکسٹی نائن میرے والد صاحب کو ہم لاہور لے گئے ہیں والد صاحب کو ڈیتھ ہو گئی ان کی جب میں لاہور گیا پھر ان کی ڈیتھ کے بعد میں نے وہاں سے جہاز پکڑا کراچی کے لیے میں امریکہ واپس جا رہا تھا تو بھٹو اور خر جو اس جہاز میں تھے انہوں نے بھی لاہور تھے وہ جو اس وقت بھی ان سے بھی ملاقات ہوئی لیکن چونکہ دوسرے دل مارننگ پہ میری فلائٹ تھی تو اس پہ کوئی زیادہ مطلعہ کے نہ میں ہی نے بھٹو صاحب کو زیادہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھی ٹائم اگر تو مجھے فشاہ سے نیکس فلائٹ لے نہیں پڑتی مصطفی خر صاحب کے ساتھ مصطفی خر صاحب تھا تو یہ میرا فرسٹ انکاؤنٹر تھا ان سے یہاں لاہور میں جب وہ ٹرین میں تھے تو جب میں پاکستان آگیا تھا اپنی جاب ختم کر کے میں اس کو خیر بات کہا کہ جب میں امریکہ میں نہیں رہوں گا اب میں پاکستان میں رہوں گا تو بھٹو صاحب کی جو تقریریں جو ان کی کمپین تھی اس کی خبریں پہنچ رہی تھی امریکہ میں اس سے میں انٹرچ تھا اور بڑی بیچینی سی رہتی تھی کہ میں جلدی پاکستان پہنچوں جلدی میں پاکستان جاؤں کیونکہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں وہاں پہ سیٹل ہو جاؤں بے الکل نہیں کہ میں اپنے ملک کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں جو کچھ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ترقی دیکھی ہے اور لوگ جس طرح دیکھیں نا اگر آپ کہیں حجوب میں ہیں آپ کسی کو دکا نہیں دے گئے اس کو سر کہیں گے سر پلیز اسکیوز می وہ توجہ دے گا آدمی آرام سے راستہ دے دے گا تو اس طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں ہر چیز وقت پہ ہو رہی ہے ہر چیز رہنے ٹائم پہ ہے ہر چیز مطلب ہے ایک ڈسپلن کے صحت ہے وہ چیز نے مجھے متاثر کیا ہوا تھا شروع سے ہی جب میں جرم نہیں گیا اور یورپ میں بھوکتا رہا تو اس میں مجھے پھر یہ ہے کہ وہ وہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں یہاں اس ملک میں سیٹل ہو جاؤں اکثر لوگ رہ جاتے تھے بہت سارے آپ تو غرار کوئی جانا چاہتا ہے لیکن میں پھر میں نہیں جا رہا پھر یہ ہے کہ پاکستان آ گیا وہاں پہ چھوڑ چاڑ کے پھر الیکشن جو تھے حنیف نارو میرے کزن جو ایم پی اے بنے جی انہیں ساتر میں حنیف نارو صاحب ایڈوکیٹ جو وکیل تھے ایڈوکیٹ وہ اور کا میجر عبدالنوی خانجو صاحب جو تھے میجر عبدالنوی خانجو صاحب وہ ایم اے بنے ہم تو میں اس وقت سے اس میں الیکشن میں حصہ اس لیے نہ لے سکا کہ میرا نام نہیں تھا ووٹنگلیس میں صحیح نہیں شاید میں بھی اس الیکشن میں حصہ لیتا ہوں لیکن میں نے بھٹو صاحب کو پیپل پارٹی کو سپورٹ کرنا چرو کر دیا اور میں نے پلیٹ فارم جو اسمحل کیا رہیمی آرخان کا حنیف نارو کا جی تو ہم دیاتوں میں شہر کے اندر اس وقت آپ جنرل سیکرٹی تھے ہاں ڈسٹک رہیم ہے پیپلز پارٹی کے حنیف نارو جیئر میں جیئر میں تھے سٹی کے پیل پارٹی کے آپ جنرل سیکرٹی تھے وہ بعد میں بناوں میں بھٹو صاحب اچھا وہ بعد میں آئے گا کہ بھٹو صاحب کے جو میری پرسنل ملاکاتیں ہوتی رہیں ہم تو بھٹو صاحب جو تھے نا وہ اتنے غین انسام تھے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پچھلی ساری جو فائلی فائلیٹی انٹیلیجنس کی ہم وہ ساری انہوں نے دیکھی پڑھی یعنی ستر میں الیکشن ہوا اس وقت یا 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 خانے وہ الیکشن کروایا ہم ادھر پیل پارٹی جیتی مشرقی پاکستان میں مجیور رمان شیخ مجیور رمان کی وامی وامی لیگ جیتی اس وہ آبیسلی ہر ایکٹیویسٹ جو بھی سیاست میں بہت زیادہ جوج و خروش سے حصہ لیتا تھا ایون ورکروں کے ویکٹر ورکر ہوتے تھے ان کی پورے فائلیں آج بھی موجود ہیں کیونکہ چند سال پہلے کی بات ہے میرے پاس لوگ انٹیلیجنس کے لوگ آ جاتے تھے کوئی ایسی مومنٹ ہوتی تھی ملک کے اندر مجھ سے پوچھنے لگ جاتے تھے فلاو ورکر کدھر ہے فلاو ورکر کدھر ہے یعنی جو لوگ مر چکے ہیں کبرستانوں میں جا چکے ہیں ایون ان کا پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں تو وہ فائلیں موجود ہوتی ہیں تو نیا حکران جب آتا ہے تو پہلے وہ بھٹو صاحب سے ہوتے ہیں انہوں نے ساری انٹیلیجنس کی جو فائلیں تھی سب لوگوں کی وہ پڑھی ہیں اس کا مجھے کیسے علم ہوگا کہ بھٹو صاحب نہیں ہے فائلیں پڑھی سیاست کا میرا انداز تھا قریم ایرکہ کے اندر میں نے کبھی کسی غریب آدمی پہ ظلم ہوتے میں برداشت نہیں کرتا تھا یا غریب آدمی سے کوئی رشت بھاگے دفتر میں اس کا کام نہ ہو یا کوئی اور اس قسم کی زیادتی کرے بیاں والی قریشیوں والے جو بغدوم ہیں وہ بھٹو صاحب کے اس وقت بڑے خلاف تھے کیونکہ ان کی کوئی زمینیں جو تھی ذریع اصلاحات میں آگئی تھی تو ان کو زمینیں کچھ لوگوں تو زمینیں وہ آج تک قبضہ نہیں ملا تو اس طرح وہ کانفلکٹ جو ہے نا کلاس کانفلکٹ جو ہے وہ طبقاتی جو ایک شعور ان کو ملا لوگوں کو اس کی وجہ سے تو مغدوم صاحب بھٹو صاحب کی جو اپروچ تھی اس وقت اس سے بڑا خوش نہیں تھے اور بھٹو صاحب کے خلاف تھے اس کمپین کے اندر الیکشن کے ستر میں جس میں حنیف نارو ایم پی اے بن گئے میجر عبدالنبی خانجو جو بن گیا وہ ایم اے بن گئے وہ بن گئے ایم اے بن گئے تو پیپل پارٹی کے کارکن اتنے منظم تھے اور اتنے ان میں ان کے اندر جو بھائی چارہ تھا پیار محبت تھی ایک دوسرے وہ ایک جان دو کالم سمجھتے تھے تو وہ سارے کے سارے بہت زیادہ ایکٹف تھے اور پورے شہر میں پورے علاقے میں ہر تیار رہتے تھے کہ وہ جو ہیں کسی کسی پہ اگر کوئی ایس قسم کا کوئی مزارہ کوئی اور کوئی کسان کہ اس کو اس کا حق نہیں مل رہا اس پہ کوئی مطلب تحصیل دار اس کو مطلب اس کا شیر نہیں دلوارا تو اس کے لیے وہ حقوق کے لیے لڑتے تھے کارکنوں کے سرویے نے پارٹی کو بہت مضبوط کیا جو میں نے سیونٹی سیون کا الیکشن لڑا اس میں پوری تحصیل امیران کا تھا جس میں آپ نے مغدوم نور علی شاہ صاحب کو نور محمد حاشمی نور محمد حاشمی صاحب کو اپنے ڈیفیٹ کیا ان کو شکست دیا ان کو شکست دیتا تو اس طرح مطلب کہ میری جو جد و جائد ہے ساری پھر بٹو صاحب نے مجھے ایک دوہ بتایا دیسی بہید تھے انہوں نے پورے ذلہ ذلہ کی انظامیوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر نارو کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ ان سے ڈیریکٹلی بات کر لیں مسیح میں بات کسی اور بات کروں گا اس میں مزید ہی نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا بطلا کے مشکلات تھی اور کس طرح وہ سٹرگل کو آگے میں نے بڑھایا غریبوں کی اور ان کو منظم کرنے کی کوشش کی کہ بٹو صاحب سے پرسنل ایکویشن ہو گئی میٹنگز ہوتی تھی بٹو صاحب نے مجھے سیکٹری جنرل بنا دیا ذلہ کا میں نے بٹو صاحب کو کہا بھی مجھے تو دوہ دے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی اور کو دے دے لیکن انہوں نے وہ میں نے کھنٹی نیو کیا پھر میں نے جب پھر بٹو صاحب نے مجھے انہیٹل نیشن بیج دیا کہ میں وہاں پہ پاکستان کی نمائند کی کروں تو چار مہینے جنرل اسمبلی کا سیشن جو تھا سیونٹی سیکس میں تھرٹی فرس سیشن تھا میرا کہانا وہ جنرل اسمبلی کا اقوام متدہ کا نیو آرک میں تو مجھے ٹیلیگرام بلی کہ آپ کو پرائیم جیسر دوسکالی بٹو نے نومنیٹ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے پاکستان کی نمائند کی کر رہے تو میں نے چار مینے وہاں پہ سیپٹمبر سے ڈسیمبر تک تو میں جب واپس پہنچا میں جنرلی میں تھا مجھے فون ملا کہ الیکشن اناؤنس ہو گیا الیکشن اناؤنس ہو گیا جلدی پہنچے تو میں نے اپنے بائی سے کہا کہ میں پہنچ رہا ہوں درخواست میری تیار رکھو کہ الیکشن کے لیے میں اسرام آباد گیا تو اسرام آباد میں وہ میں اپلیکشن جمع کر دی اب یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے ٹریر پکڑی ریویر کھانے کے لیے خیبر میل کوئی ہوای یاد نہیں تھا اس وقت یہ نائنٹین انڈر سیونٹی سیونٹی سیور کی بات ہے لاہور میں میں نے اپنے ایسی کریمن میں میں تھا تو پاکستان ٹائمز اخوار وہاں پڑھا تھا مگوایا اس کو میں نے پڑھا تو ریویر کھان کا ٹکٹ آناؤنس ہو چکا تھا تو یہ جو ان نے ون فور نائن ریویر کھان ٹری کا جو ٹکٹ میرے نام تھا تو اس وقت مجھے تو میں ریویر کھان پہنچا تو ریویر سیشن پہ کارکون جمع تھے مجھے لے نہیں آئے تھے ان کو بھی علم ہو چکا تھا جو باقی بھٹو بھٹو صاحب سے اس سے پہلے جو ورکل میٹنگ ہوتی تھی اس پہ ہلو آئے ہوتی رہتی تھی تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی بھٹو صاحب سے بات بھی ہو جاتی تھی تو بھٹو کے ساتھ ڈینر سارے جو کھانا وانا ہوتا تھا تو یہاں پہ ایک ڈینر ہوا زائدہ سلطانہ کے گھر پہ تو یہاں پہ پارٹی کے چند لوگ جو تھے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ انوائیڈٹ تھے ڈینر میں تو بھٹو صاحب نے یہاں جلسہ بھی کیا اس وہ سٹیڈیم میں جہاں میڈیل سکارج بن چکا ہے محمود سٹیڈیم میں تو میں سٹیڈ سیکٹری تھا اس پہ تو بھٹو صاحب سے ایکویشن کافی اچھی بن چکی تھی لیکن میں پھر بھی زیادہ غریبوں کے اندر ان کے مسائل کے اندر بظروف رہتا تھا آپ نے یہاں فرمایا یہ آپ کی پیپلز پارٹی کی جائے نہیں ہے اس وقت کی پیپلز پارٹی میں اور آج کی پیپلز پارٹی میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں بہت اچھا سوال ہے میں اکثر اس پہ بات بھی کہتا ہوں لوگوں سے اکثر ان کو بتاتا ہوں دیکھیں جہاں تک آج ہم جب جب پیپلز پارٹی کے منشور پہ ہم نظر دالے ہیں جو کہ ایک کمپلیٹ سوشیو اکنامک ریفاؤنز کا پروگرام تھا پولٹی کو سوشیو اکنامک تو اس کی صرف کی وہ جیت تو نظر نہیں آتی آج جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے نام پہ وہ سیاست کرتے ہیں لیول جو ہے بوٹل پہ لگا دیا جائے کوئی اچھے ٹرینک کا لیکن اندر اس میں کچھ اور ہو ہم 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 تو یہ تو لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو بنیادی منشور ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اگر اس کو آپ ساتھ سٹیڈی کریں ہم ہم اس میں تو ایک پسی ری فارمز ایڈوکیشن ری فارمز ہیلتھ ری فارمز اور پوری جو سیونٹی تری کا کنسیٹیوشن پیپلز پارٹی نے بنایا تھا نا جی بلکل اس تھا مٹو نے جی اب اس کو آپ دیکھیں جو حقوق ہیں عوام کے ہے جی بنیادی حقوق جن کو ہم کہتے ہیں تو اس میں تو ہے کہ تعلیم صحت شہائش ہے جی اور روزکار کی گرنٹی ہے جی اور یہ سارے جو ہیں اس میں جو ان کو وہ یعنی اگر میں حیران ہوں کہ آئین پہ تو عمل ہی نہیں ہو رہا میں سمجھتا ہوں کہ آہ پیپلز پارٹی کا کوئی ایک نام اسمال ہو رہا ہے ہم بلکل میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی ہے بلکل اس طرح ٹھیک ہے جہاں تک وراست کا تعلق ہے وراست کی وجہ سے لوگ جو ہے آہ پارٹیوں کی سیاسی پہچان جو ہے ان کی جیسے موسلم لیگ نون کسی نام پہ بنا لی جنہیں جو لیگ بنا لی فلا لیگ بنا لی جی بلکل اس طرح منشور جو ہے منشور جو ہے وہ اس کا سارا بیسسی جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہے خاتمہ اور اس وقت سارے فیوڈلیس موجود ہیں موسلی ملکل جو پیپلز پارٹی ملکل ان کا سندھ کے اندر تو ساری زیازت ہی بہتا ہے اب سندھ میں جو گورنمنٹ ہے ڈاک ساب جو سندھ میں گورنمنٹ اگر ہے بھی جس طرح ہے پیپلز پارٹی کی لیکن وہ وہی بنیادی حقوق نہیں دے پا رہا ہے اس سندھ کا جو برا حال ہوا ہے اس وقت یعنی بلکل انٹی منشور ہو رہا ہے سب کچھ جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے اگر اس کے بلکل ون ایٹی ڈگری ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سوبوں کو آٹانومی دے دی گئی ہے تو کہاں ہے وہاں آٹانومی جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ بھی صرف وزیر اعلیٰ اور جو سارے اختیارات اسمال کریں آٹانومی وہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کے لوگوں کو اقدار ملے امپاورمنٹ آف ڈا پیپل لوگوں کو امپاور کیا جائے لوگوں کو اقدار دیا جائے ڈاکس آپ آپ آج کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس وقت کے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو ہمارے عوام ہیں جو کہ پاکستان چھوڑ کے کہاں ہی کہیں بھی نہیں جا سکتے نہ جانا چاہتے ہیں سب سے بڑے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اور آج جو ہم نے پاکستان فارٹی سیبن کے بعد جتنا بھی محارب پاکستان تعمیر ہوا ہے یہ انہی کی محرز کر دی جائے تو بھائی جارے کی فضاء پیدا کی جائے ملک کے اندر جو لائی سیاستدانوں کی یا جو خبریں ہیں کہ سب سے بادری بہت ساری کے ساری میں سمجھتا ہوں فضول باتیں ہیں عوام عوام کے جو مسائل ہیں ان کی بات کی جائے ایڈوکیشن کی بات کی جائے ہیلتھ کیر کی بات کی جائے اور ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری جو ہے کورنمنٹ سے کوپریٹ کرے گا اور اس ملک کو آگے بڑھنے کا چاہت دیا جائے آگے بڑھیں پاکستان کے اندر بڑی ایک جاندار قوم جاندار لوگ ہیں مینت سے آگے بڑھیں گے اور پورے رزل جو ہے چند سالوں میں میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے اس سٹیج پہ پہنچ سکتا ہے جہاں پہ کہ ہم دوسرے ملک وں کو دیکھ کر آج رشت کرتے ہیں اور وہاں پہ جانا چاہتے ہیں اب جہاں تک موجودہ فضول کی جورائی لڑی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو پوری آزادی ملنی چاہیے جیسے دوسری پارٹیاں ہیں اپنی بات کو اپنا موقف اپنا پروگرام حوام تک پہنچائیں اسی طرح تحریک انصاف کو بھی وہ موقع دیا جائے اور ایک پور امن پاکستان جو ہے اس میں انویسمنٹ بھی آئے گی اس میں ملک کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں سوچیں گے کہ ہم وہ بعد نکل جائے اس ملک سے یہاں پہ فیوچر نہیں ہے بلکہ پاکستان کو ایک ایسا امن کا گیوارہ بنائے کہ ہر انسان جو ہے دوسری دنیا سے بھی جیسے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹورس آتے تھے اب بھی وہی چیز بحال ہو جائے کیونکہ ہماری ہم سب کی خوشیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بابستہ ہے وہ آئیسولیشن میں نہیں ہے ہماری جو شادی بیعہ کی خوشیاں یا ہماری غمیاں وہ بھی مشترک ہیں ہمیں شیئر کرنی چاہیے بلکل اس طرح ہمیں بانٹ نہیں چاہیے حافظ میں کیا خوبصورت بات کیا خوبصورت بات تو اگر ہم نے زندہ رہنا ہے زندہ قوموں میں اس دنیا کے اندر میں تو ساری دنیا دیکھ رہا دیکھ چکا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح قوموں نے لڑکے بھی دیکھ لیا خون بھا کے بھی دیکھ لیا کچھ نہیں ملا دیکھیں یہ بڑے بڑے محل بنا کے رہنا یہ بڑے بڑے فار محل بنا کے رہنا اس میں کوئی شان و شوقت نہیں ہے پیار محبت جو ہے وہ بلجل کر بانٹ کے مل جو ہے زندگی گزارنے کا نام ہے اور پھر یہ آدمی انسان خوش رہ سکتا ہے اور پاکستان کے بہت بہت مسائل ہیں پاکستان دولر سے مسائل سے مالا مال ہے جو کہ مادریات دوسری چیز ہے اس کو صحیح صحیح لوگوں کی قیادت چاہیے اس ملک کو بنانے کے لیے پاکستان زندہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آفری کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور بہت ہی قیمتی باتیں بھی آپ نے ہمارے ساتھ کی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی صرف میں ایک لائن آپ سے اگر آپ اجازت دیں اینڈ آف ڈی ٹرنل اینڈ آف ڈی ٹرنل آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے ہمارے ملک کی سیاسی قیادت میں جو پاکستان کی پارٹیز ہیں سیاستدان ہیں وہ ایک فضول کریم کی بیعث میں مل جائے گوا ہے بہت شکریہ آپ کی تشریف آفری کا بہت شکریہ اور محزیز ناظرین آپ نے جس طرح ڈاکٹر اسلم نارو صاحب کی میرے لیے کم از کم اور آپ سب کے لیے بھی یقیناً بہت قیمتی گفتگو ہے آپ نے ان کا پورا ایک زندگی کا سفر بھی ان کی سیاسی ان کا سیاسی سفر بھی ان کی سیاست ہے اور جو بھی ان کے تجربات مشاہدات ہیں ان سے بھی آپ نے ضرور بہت کچھ سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا بالخصوص ہماری یوتھ نے جو ہماری نئی جنوریشن ہے اور سیاستدانوں کو بھی انہوں نے سبھی پیغامات دیئے اور آج کی سیاست کی حوالے سے بھی انہوں نے جو گفتگو کی اور ایٹ ڈی اینڈ وہی جو ہم شاید میں ایک پاڈکاسٹ میں کہہ چکا کہ مذاکرات سے محبت سے ہی مسائل حل ہوں گے آپ کو آج کا یہ پروگرام کس طرح کا لگا میں ضرور استفاق سے بالخصوص ریکویسٹ کروں گا کہ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس پروگرام کو اس سیشن کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کیجئے گا تاکہ علم کا مشاہدے کا جتنا بھی یہ سفر ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر ہو سکے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنے گرد و نواحہ کا بہت خیال رکھئے گا بہت سی محبتیں بہت سی آسانیاں اور خوشیاں تقسیم کیجئے گا نومان صادق کو اوپن فورم سے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ